بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل صد اریجنل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اس لیے کہ یہ جگہ بال بچوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے شیف چرنگ کے موں سے سچ بات نکل گئی بال بچوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے مگر یہاں تو بہت سے بال بچے رہتے ہیں رتنا اب اس قدر معصوم نہیں رہی تھی اے ہاں رہتے تو ہیں پر وہ بس کیا بتاؤں تجھے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے مطلب یہ کہ کبھی انہیں بھی جا کر لے آئیں گے بتا تو دیا ہے میں نے انہیں تیرے بارے میں کہ میری ایک سندر سی پتی جی میرے ساتھ رہتی ہے شیف چرنگ پہلے تو بوکھلا گیا تھا پھر بات برابر کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن رتنا مطمئن نہیں ہو سکی تھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی باہرحال وقت مزید کچھ اور آگے بڑھا پھر ایک دن رتنا حویلی کے اکبی حصے میں بنے ہوئے پارک میں گھوم رہی تھی یہ چھوٹا سباغ حویلی کے اکبی حصے کے آہاتے کی طرف ساتھ تھا یہاں کچھ ترہت لگے ہوئے تھے گاس بھی اگی ہوئی تھی اور اس وقت ایک گاس بک کوئی موجود تھا رتنا نے اسے دور سے دیکھا ایک نو عمر لڑکا تھا لیکن بے ہاتھ خوبصورت جوانی آ رہی تھی آہستہ آہستہ لیکن جوانی کے وزن سے بوجر ہو رہا تھا وہ رتنا کے حیال میں آیا کہ اس سے ذرا سے معلومات حاصل کرے چنانچہ اس نے شی شی کر کے لڑکے کو آواز دی لڑکا حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اس کی نظر رتنا بر پڑی اور وہ ایک دام سے چونکر سیدھا ہو گیا اس کی حیران نگاہیں رتنا کا جائزہ لے رہی تھی رتنا کو بھی بہت اچھا محسوس ہوا پتی کمر بڑی اچھی شخصیت کا مالک تھا رتنا کی آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار ابر آئے فطرت خود انسان کی رہنمائی کرتی ہے رتنا کچھ قدم آگے بڑی تو وہ ایک دم سنبھل گیا پھر وہ بھی حیران حیران سا چلتا ہوا رتنا کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پہلے کہ رتنا اس سے خود سوال کرتی لڑکے کے موں سے آواز نکلی کون ہو تم واہ یہی تمہیں تم سے پوچھنا چاہتی تھی رتنا مسکرا کر بولی اور نوجوان لڑکے اس کی مسکراہت میں کھو گیا کچھ لمحوں تک اس نے کوئی سوال نہ کیا تو رتنا پھر بولی کہاں چلے گے اے کہیں نہیں کہیں نہیں نوجوان نے اپنے آپ کو ایک دم سنبھال لیا بولا سوال میں نے پہلے کیا ہے جواب تم دو میرا نام رتنا ہے میں یہاں سامنے والے گھر میں رہتی ہوں اس گھر میں ہاں مگر کم سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیف چرن چاچا کو جانتے ہونا رتنا ان کی بتیجی ہوں میں اوہ اچھا کمال ہے شیف چرن چاچا نے تو مجھے بتائے ہی نہیں کہ وہ اپنی بتیجی کو لے آئے ہیں رتنا ہے نا تمہارا نام ہاں میرا نام کرن راج ہے بڑا اچھا نام ہے میں بنسی راج کے بیٹا ہوں میں تو نہیں جان دی کون بنسی راج پتا ہے وہ اس حویلی کے مالک اچھا اچھا تو تم حویلی کے مالک ہو یعنی ہمارے بھی مالک ہو تم تب تو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہیں رتنا نے دونوں ہاتھ جوڑ دی اور نا جانے کیا ہوا کرن راج بے اختیار ہو گیا اس نے رتنا کی دونوں کلائیاں پکڑی اور بولا نہیں ایسے نہیں تو ماف کرنا ماف کرنا وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا لیکن رتنا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی آج پہلی بار اس کے دل میں یہ احساس جاگہ تھا کہ وہ خوبصورت ہے اور کوئی بھی سے دیکھ کر اس طرح بے حواس ہو سکتا ہے وہ کہنے لگی بیٹھو مگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو دو مجھے مار دے گا یہی نا ارے نہیں یہ بات نہیں چلو ٹھیک ہے آؤ بیٹھو اس درخت کے بیچے اس کا تنہ کافی چوڑا ہے اور ہمیں وہاں سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا درختوں کے چوڑے تنے اگر دو پریمیوں کی رازدار بان جائیں تو پریم کہانی اب بڑی جلدی پروان چڑھتی ہوں اور یہ پریم کہانی پروان چڑھنے لگی بڑی ہوشیاری کے ساتھ گرن راج چھپ چھپا کر رتنا کے پاس آنے لگا یہ دیکھ کر کہ اس وقت شیف چرن کہا موجود ہے اور باقی کوئی اس کی تلاش میں یہاں آ سکے گا یا نہیں رتنا محبت کے کھیل سے واقف ہو گئی اور اس واقفیت نے اس کے حسین وجود کو اور دلکش بنا دیا ادھر کبھی کبھی بنسی مہاراج بھی سے دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے شیف چرن سے باتیں ہوتی تھی بنسی راج نے ایک دن ہنس کر کہا شیف چرن ہم نے اتنا رستہ شاید اپنے آن پر جوانے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا جتنا ہم رتنا کے لیے کر رہے ہیں مہاراج پکے پھال زیادہ میٹے ہوتے ہیں تھوڑا سے انتظار اور کر لیجئے ٹھیک ہے لیکن جب بھی سے دیکھتے ہیں دل میں ایک عجیب سا توفان جاگ اٹھتا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے مہاراج ویسے پھال تو تیار ہے آپ دیکھ لیجئے بنسی راج کسی سوچ پر ڈوب گیا پھر بولا ایسا کرتے ہیں شیف چرن کی آج ہم اس کے پاس ہیں دیکھتے ہیں اس کا اپنا انداز کیا ہوتا ہے مہاراج آپ تو پرانے شکاری ہیں بلہ شکار کی حیثیت ہی کیا ہے ان شکاروں کے سامنے جنہیں آپ ہڑپ کر چکے ہیں بنسی راج ہنسنے لگا پھر اس نے کہا مگر شیر کچھ پوڑا ہو گیا ہے شیف چرن نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں تھوڑا ہوف محسوس ہوتا ہے بہت سے احساسات دل میں آجاتے ہیں ہماری پسانت اس کی مات تھی مگر دیکھو کیا سوچا تو کیا ہو گیا بات ایک ہے مہاراج مانا سہی بیٹی سہی شیطان کا دوست بھی شیطان ہی تھا باہرحال اسی رات بنسی راج چھپتے چھپاتے چال پڑے شیف چرن نے پہلے ہی منصوبہ بندی کار لی تھی چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرانی حویلی کے اکبی حصے سے اندر داہل ہو گئے ایک کمرے میں روشنی تھی شیف چرن نے کہا دیا تھا کہ وہ روشنی جلا کر انتظام کر دے گا چنانچہ بنسی راج دل میں بہت سے منصوبے بناتے ہوئے آہرکار اس روشن کمرے کے پاس پہنچ گئے لیکن اندر سے بات دے کرنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ آوازیں تھونکر وہ حیران رہ گئے انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں سے وہ دیکھ سکتے تھے اور اندھر انہوں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ان کا بیٹا کرن راج جرتنا کے پاس موجود اور دونوں جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اسے احساس ہوتا تھا کہ دونوں کے درمیان گہرا ربط ہے بنسی راج وہ اخلا کر رہ گئے پھر وہ غصے کے توفان میں گر گئے ان کا سارا بدن آگ کی طرح پھونکنے لگا اور اس آگ میں جلتے ہوئے وہ وہاں سے باہر آگے اپنے محسوس کمرے میں پہنچنے کے بعد وہ سار پکڑ کر بیٹھ گئے یہ شیف چرن کا کام ہے یا کوئی اور بات ہے کیا بات ہے کرن راج اور اس لڑکی کے درمیان ایسی گہری دوستی کیسے ہو گئی شیف چرن کے اس پاس کا پتہ کیوں نہ چلا بہت سے سوارات ان کے دل میں آئے اور وہ جلس کا راکھ ہوتے چلے گئے ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایسا بلکل نہیں ہونے دوں گا وہ لڑکی میری پسند ہے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے یہ کرن راج لیکن یہ بھی جوان ہو گیا بڑی بری رات گزری تھی ان کی یہ دوسری صبح شیف چرن مسکراتا ہو ان کے پاس پہنچا لیکن بنسی راج یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ شیف چرن کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے بلکہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ شیف چرن ان سے ڈبل کھیل تو نہیں کھیل رہا شیف چرن نے کہا کہیے مہاراج مبارک بات دوں آپ کو تم بتاؤ شیف چرن ہمیں مبارک بات ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی تو چاہیے مہاراج لیکن ابھی میں نے اسے دیکھا نہیں اسے ملنوں تو پتا چلے گا کہ مہاراج نے کیا کام کر دکھایا ہے کب سے نہیں ملے اس سے رات ہی کو چلا گیا تھا مہاراج سارا منصوبہ مکمل کرنے کے بعد رات کو وہاں سے چلا گیا تھا روشنی کر دی تھی میں نے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اب بتاؤ شیف چرن اس لڑکی کے انداز سے ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہاں کوئی اور بھی اس سے ملتا رہتا ہے مہاراج کیا کہہ رہے ہیں آپ کون سی بات سے آپ کو اندازہ ہوا بس سمجھ لو شیف چرن ہمیں پورا پورا یقین ہے کوئی اس کے پاس آتا ہے مگر کون یہی تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ایک بات بتائیے مہاراج ہاں پوچھو کیا آپ اس کے قریب نہیں گئے نہیں ہم اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے وہاں کوئی تھا ہن کون تھا وہاں شیف چرن اس کا پتہ چلانا پڑے گا مہاراج ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اگر ایسی بات ہے تو اس کا گنگاہ شیف چرن ہی ہوگا کیونکہ یہ میری کمی ہوگی کہ میں نے اس کی صحیح دیکھ پال نہیں کی ہے تو یہی بات شیف چرن لیکن باہرحال تم میرے دوست ہو ہم ہر حال میں تم سے رائع کریں گے چاہے تمہارے وجہ سے ہمیں کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ پہنچ گیا ہو مہاراج اور کوئی بات نہیں کہوں گا آپ سے بس ایک بات کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے سوا اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو بگوان کی سوگن جیون بر نہ مانتے اس بات کو مگر آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بات صحیح ہے اور اگر ایسا ہو گئے تو اس کی ذمہ داری میں ہی قبول کروں گا پوری پوری کیا سمجھا آپ مہاراج ہم ٹھیک ہے بتاؤں گا میں تمہیں کہ آگے کیا کرنا ہے اپنے طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کرنا جہاں تک میرا حیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کو ملتا ہے رات کو ملتا ہے کیوں نہ آج رات میں میں اور تم اسے دونوں کو دیکھیں ٹھیک ہے مہاراج اس کے بعد بنسی راج نے اپنی بیوی کوشلیہ سے رابطہ قائم کیا کوشل کرن راج کی عمر کتنی ہو گئی ہے کیوں کیا بات ہے کیا وہ جوان ہو گیا ہے کیسی باتیں گا رہے ہیں آپ بچہ ہے ابھی وہ کیا ہم اس کی شادی کر دینی چاہیے کوشلیہ نے شوہر کو دیکھا پر ہنس پڑی پھر بولی ہے شادی کی جا سکتی ہے اس کی پر ایسی جلدی کیا بار گئی ہے آپ کو میرا مطلب ہے کہ شادی کے قابل ہو گیا ہے وہ لوہ اب اتنا بھی بچہ نہیں ہے بگوان کی دیا ہے ہم مگر یہ آپ کو کیا سوچی اس کی شادی کرنے کی نہیں نہیں سوچ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی جال میں فنس چاہے اس کی شادی کر دینی چاہیے کیسے جال میں کسی سندری کے جال میں ہاں یہ عمر ایسی کچھی ہوتی ہے سوچنا تو چاہیے ابھی سے اس کے بارے میں لیکن ابھی شادی ٹھیک نہیں رہے گی پھر بھی آپ جیسا مناسب چمجیں پنسی راج حاموش ہو گیا تھا اس کے دل میں تو آگ سلگ رہی تھی ادھر وہ اپنی حوص کے آگ میں سلگ رہا تھا ادھر رتنا اور کرن راج کا رومانس چل رہا تھا کرن راج رتنا کا دیوانہ ہو گیا اور رتنا بھی سے پسند کرنے لگی تھی ان کے جذبات پروان چاڑھے تھے لیکن اس شام جبکہ شیف چرن اس کے پاس موجود نہیں تھا اور وہ تنہا بیٹھی آنکھیں باندھ کے گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے اندر ایک کھرکی سے کھل گئی دماغ کی اس کھرکی سے ہون کی سرخدار بہنے لگی اور یہ سرخدار اس کے چاروں طرف پھیل گئی ہون کا سمندر اس کے آنکھیں گہری سرخ ہو گئی چہرہ تم تمانے لگا ہونٹوں پر ایک کجیب سی پیاس چاگ اٹھی اور اس نے وحشر زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا آس پاس کچھ نہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پچھلے باغ میں آگئی باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے اس کی پیاس پرتی جا رہی تھی اور اس کی وحشر زدہ نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پھر اس نے ایک فاختہ دیکھی جو درخت کے ایک نچلی شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک حیال ابرہ اور وہ دبے دبے قدموں سے درخت کے اقبی حصے تک پہنچ گئی فاختہ معصومیوں سے بیٹھی شاید اپنے نار کا انتظار کر رہی تھی نار تو نہ آیا اچانک ہی اکب سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے فاختہ کو دبوش لیا یہ رتنا ہی کا ہاتھ اور فاختہ اس کے پنجے میں پھڑ پڑا رہی تھی رتنا نے اسے قریب کر کے دیکھا اس کی چونچ پکڑ کر گردن موڑی اور اس کے بعد اس کی گلدن میں اپنے دان پیوس کر دیئے ان کے کچھ قطرے اس کی وجود کو سراب کر گئے اس نے فاختہ کے پر نوچ کر پھینک اور اسے جانوروں کی طرح چبانے لگی بس خوش قسمتی تھی سویلی کے رہنے والوں یا ملازموں کے کہ اس وقت ادھر کوئی نہیں آیا ورنہ فاختہ کا یہ حشر دے کر ایک خوبصورت لڑکی کا یہ روپ دے کر دل کی حرکت ہی بند ہو جاتی رتنا کی وحشت زیادہ آنکھوں میں کسی بیانک بیڑیے کسی چمک تھی فاختہ کی بسانت ہی گیا تھی اتنا معمولی سا کام کر کے اس کی پیاس اور بھڑک گئی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی درختوں پر پھڑکنے والے پرندوں نے اپنے ایک ساتھی پرندے کا یہ منظر دیکھ لیا تھا اس کے پار بکرے پڑے ہوئے تو رتنا نے اس کی ہڈیاں تک چبار ڈالی تھی البتہ گلدن بس ایک ذرف فینک دی تھی پھر وہ لڑکھ راتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر پہنچ گئی مگر وجود میں شدت کی پیاس اٹھ رہی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے وقت گزرتا رہا اور وہ بے چینی سے تہلتی رہی اسے اپنے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا پھر رات ہو گئی کرن رائج تو اب روز ہی آتا تھا چنانچہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ آگے اور مسکراتا ہوا رتنا کے سامنے پہنچ گیا رتنا نے اسے دیکھا اور ایک عجیب سی کیفت اس کے دل میں نمودار ہو گئی آج تک کرن رائج نے ایک حادثے آگے قدم نہیں بڑھایا تھا نہ ہی رتنا نے کبھی اس کی پریدائی کی تھی اس کے دل میں بھی کرن رائج کے لئے ایک انسیت اور ایک محبت سی پیدا ہو گئی تھی وہ کرن رائج کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی اس وقت اس کی میٹھی نگاہیں کرن رائج کے چہرے کا تواف کر رہی تھی یہ میٹھی نگاہیں اس کے چہرے سے فسل کر اس کی گردن تکائیں کرن رائج کا سفید رنگ گردن سے دوڑنے والی رگوں سے ہون چھلکا رہا تھا رتنا کی ہونٹوں پر ایک نشہ آلود مسکراہت پھیل گئی رتنا کیسی ہو کرن رائج نے محبت بڑے لہچے میں کہا بس تمہارا انتظار کر رہی تھی اس سے اچھی بات میری لئے سنسار میں اور کیا ہو سکتی ہے رتنا کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا نہیں سوچا سوچوں گی سوچوں گی ہم ویسے رتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے ماتا جیسی یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ میں تم سے پریم کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہہ دینا آؤ ادھر آؤ رتنا کی نشے میں ڈوبی آواز زبری کیا بات ہے آج کچھ زیادہ محبت نہیں آ رہی ہم پر ہاں آ رہی ہے رتنا نے کہا تاب تو ہمارے باگ جاگ اٹھیں گے جاگ اٹھیں گے کیا جاگ اٹھے ہیں رتنا نے دونوں ہاتھ پھیلا دی اور کرن راج کا موہ حیرت سے کھول گیا اس نے رتنا کی نشہ آلود آنکھوں کو دیکھا ان آنکھوں میں جو کیفیت نظر آ رہی تھی اس کا اندازہ کرن راج کو ہو رہا تھا وہ چند لمحات رتنا کو دیکھتا رہا پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا رتنا کیا بات ہے کرن کی مدھم آواز ابری اے پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم رتنا بددستور لڑکڑائے ہوئے لہجے میں بولی کرن راج کا سانس تیز سے چلنے لگا تھا رتنا کی اتنی قربت اس کے لئے بڑی عجیب کیفیت کا باعث تھی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن وہ بڑے اچھے قدار کا مالک تھا زندگی میں آج تک کسی ایسی برائے کی طرف قدم نہیں بڑھائے جو دلوں کی دکھن کا باعث ہوتی ہے اور انسان زمیر کا مجرم بان جاتا ہے لیکن اس وقت رتنا کی لڑکڑاتے ہوئی آواز اور اس کی قربت کرن راج کی کنپٹیاں گرم کر رہی تھی اور اس کی سانس بھی تیز ہوتی جا رہی تھی پھر کرن راج نے برائے ہوئے آواز میں کہا رتنا رتنا نے اس کے دونوں بازو اپنے دونوں بازووں کے درمیان لے لی اور اسے بلکل قریب کر لیا کرن راج کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی اس کی حوثناک نگاہیں کرن کی پھولی ہوئی گردن پر جمع ہوئی تھی کرن راج جذبات کی شدت کا شکار ہو چکا تھے اس نے آنکھیں بند کر لی اور وہ رتنا کے ہونٹو کا لمس اپنے گردن پر محسوس کر رہا تھا لیکن اس وقت اس کی تمام جذباتی کیفیت ہوا ہوگی جب اچانک ہی سے اپنی گردن میں شدت سے در کا احساس ہوا وہ چونگ کر آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا اس کے بازو رتنا کے بازوں کی گریفت میں تھے گردن کی تکلیف اس قدر شدت احتیار کر گی کہ وہ رتنا کے بازوں میں مچلنے لگا لیکن ایک کووی حیکل نوجوان ہونے کے باوجود اس وقت وہ اپنے آپ کو رتنا کے بازوں کے گریفت سے آزاد نہیں گرا سکا اسی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نرمو گداس پازور پورے بدن کی جسامت پتھر کی چٹان کے مانند ہو اور وہ اس چٹان کو کسی طور حلانے کی حمد نہ رکھتا ہو رتنا کے اندر ہون ہوار کیفیت بیدار ہو گئی تھی وہ گٹ کٹ کر کے کرن راج کا ہون پی رہی تھی اور اس نے دانتوں کی پوری کوور سے اس کی گردن کو کھیڑنا شروع کر دیا تھا کرن راج کے حلق سے چیہیں نکلنے لگی ایک بار اس نے دہائی محنت کر کے رتنا کو ہوتپا سے دکیلا تو رتنا کے بازوں کے گریفت کھول گئی کرن راج نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو رتنا ایک خوفناک ہراہٹ کے ساتھ پھر اس کے سینے پر جا پڑی اس پار اس نے کرن راج کی گردن کا نرحرہ اپنے دانتوں کی گریفت میں لے لیا اور کرن راج کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا گردن کا نرحرہ رتنا کے گریفت میں تھا اور کرن راج کی سانسوں کی عام دورفت ہتم ہونے لگی تھی اب اس کے اندر بے بسی نظر آنے لگی تھی رتنا اس کا نرحرہ چبانے لگی اور چند ہی لمحوں کے اندر کرن راج بھی جان ہو گیا کیونکہ نرحرہ ہتم ہو جانے کی وجہ سے اس کی سانسوں کی آمد و رفض کا سلسلہ ہتم ہو گیا تھا رتنا نے اب جدہ سکون کے ساتھ کرن راج کے گوشت کو جگہ جگہ سے ادھیڑنا شروع کر دیا اب اسے اس کام میں کچھ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی اور وہ آسانی سے شکم سیر ہوتی رہی ادھر مہاراج بنسی راج جذبات میں ڈوبے ہوئے رتنا کے پاس پہنچ کے اب وہ رتنا کے کمرے کے دروازے پر تھے لیکن کھلے ہوئے دروازے سے جانگ کر انہوں نے جو منظر دیکھا انہیں اس پر یقین نہیں آیا رتنا کو پورا چہرہ ہون میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ وحشیانہ انداز میں کرن راج کے پورے بدن کو بنبوڑ رہی تھی ایک لمحے تک وہ بنسی راج مہاراج کی اس بات کا یقین ہی نہیں آیا کہ وہ رتنا کے کمرے میں آئے ہیں یہ خوبصورت بلا اس وقت نہ جانے کیا چیز لگ رہی تھی سرخ چہرہ اور سفید سفید دانت ہون میں ڈوبے ہوئے تھے اور رتنا آنکھیں صاف کر رہی تھی بنسی راج کی سانس سوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی وہ دہشت سے آنکھیں پھار پھار کر رتنا کو دیکھنے لگا پھر اس نے گوھر سے اس لاش کو دیکھا جسے ہونہوار ڈائن بمبوڑ رہی تھی اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے دہشت بڑی چیز نکلی وہ حلق پھار کر چہتا ہوا اندر پہنچا کرن راج میرا بیٹا میرا بچا کرن راج یہ کہہ کر وہ اندر داہل ہوا رتنا نے اسے دیکھا تو ایک طرف اچھل کر کھڑی ہو گئی اب وہ بوکی بلی کی طرح بنسی راج کو گو رہی تھی اور اس کے حلق سے غراختیں نکل رہی تھی بنسی راج حفظہ ہو کر کبھی رتنا کو دیکھتا اور کبھی اپنے بیٹے کرن راج کو جو اپنی زندگی سے محروم ہو چکا تھا وہ پھر بھی چیخ چیخ کر بولا اے رام ہائے رام میرا کرن میرا کرن ہائے رام ارے دوڑو میرے کرن کو مار ڈالا ارے دوڑو بھائیو ارے دوڑو اور جو ملازم جو ادھر ادھر سو رہے تھے برک رفتاری سے اپنے مہاراج کے آواز سن کر ادھر دوڑنے لگے تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت سے ملازموں نے کمرے میں داہل ہو کر بنسی راج سے اس کی چیخنے کی وجہ پوچھی پھر رتنا کو دیکھ کر ان کے حواس جواب دے گئے ادھر رتنا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ مسئیبت میں گر چکی ہے آپ اگر ان لوگوں کے درمیان سے نہ نگلی تو اس پر مسئیبتوں کے باہر ٹوٹ پڑیں گے چنانچہ وہ ہوف تلانے والے انداز میں گر آئی اور اس نے پھر ملازموں کے طرف چھلانگ لگا دی ملازم اسے دیکھ کر پہلے ہی ہوف زدہ ہو گئے تھے رتنا کو اپنی طرف دوڑتے دیکھ کر ان کے حواس جواب دے گئے اور وہ وہاں سے چیختے ہوئے بھاگے رتنا بک رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گئی ادھر بنسی راج بری طرح چیخ رہا تھا پکڑو حرامزادو پکڑو اسے ڈائن تھی نہ جانے کہاں سے آئی کہاں باگ گئی ارے میں کہتا ہوں پکڑو اسے پکڑو اسے ملازم بھلا رتنا کو کیا پکڑتے لیکن مالے کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن اتنی دیر میں رتنا دیوار کود کر باہر باگ گئے تھے اور ملازم دیوار کے پاس کھڑے چیختے رہے تھے اور کہتے رہے پکڑو پکڑو جانے نہ پائے جانے نہ پائے پھر اتنا وقت گزر گر وہ ہوفناک بدرو یہاں سے باگ جو اور انہیں اسے پکڑنا نہ پڑے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد رتنا رات کی تاریکیوں میں غائب ہو گئی بنسی راج مہاراج بری طرح دہشے زدہ تھا واپس پلٹا اور رتنا کے کمرے میں پہنچ گیا پھر وہ کرن راج کی لاز سے لپٹ گیا ہائے بیٹا جو کچھ کیا میں نے ہی کیا ہائے بیٹا ہائے بیٹا وہ بری طرح دھانے ماننے لگا یہ حبر کوشلیہ کو بھی مل کر وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اپنے بیٹے کرن راج کے یہ حشر دے کر اس پر غشی تاری ہو گئی بہرحال پوری حویلی غم کا گھر بان گئی کرن راج کی موت کا اعلان کر دیا گیا بنسی راج پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے شیف چرم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ وہاں سے باگ نکلا اسے پتا تھا کہ بنسی مہاراج اب اس پر نزلہ اتاریں گے کوشلیہ کی حالت بری ہو رہی تھی بیٹے کے غاملے سے نیم دیوانہ کر دیا تو وہ یہی بار بار بات کہہ رہی تھی بنسی راج تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو اٹھانا ہی تھا بس بنسی راج مہاراج تمہیں تم نے میرے بیٹے کا جیون لے لیا ادھر بنسی راج ہدبیس غامل کا شکار تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی اس نے جو کچھ کیا اس کا ہی اسے سلا ملا رتنا ان تمام چیزوں سے بے نیاز دوڑی چلی جا رہی تھی اور جب وہ تھکی تو ایک جگہ روک گئی تھوڑے فاصلے پر ندی بہہ رہی تھی اب اس کا تاقب کرنے والوں کا کہیں پتا نہیں تھا وہ تھک سے گئی تھی اس نے کوئی ایسی جگہ تلاش کی جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نظر آیا وہ اس کے نیچے جا بیٹھی ندی اس سے بیس یا پچیس گز کے فاصلے پر بہہ رہی تھی اور اس کے پانی بہنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی رتنا وہاں بیٹھ کر اپنا سانس دروس کرنے لگی بیسے انسانی گوشت کھا کر اس میں جو طاقت اور چستی پیدا ہو گئی تھی اس نے اسے پوری طرح ہوش کر دیا تھا اور وہ سرور کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا زندگی اسی میں ہے کہ وہ انہی جگہوں پر رہتی ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اسے کھالاتے پلاتے ہیں اس سے محبت کے اظہار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن زندگی کا اثر مزہ یہی ہے کہ تازہ تازہ ہون پینے کو ملے اس سے دلچسپ اور دلکش بات تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اب اگر وہ کرن راج کو اپنی محبت کی جال میں نہ پھانستی تو کرن راج اس طرح اس کے قریب کیوں آتا اس سے رتنا کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا حسن و جوانی اس کے مقصد کے حصول میں مدد کر سکتا ہے زندگی کا کوئی اور محور تو تھا نہیں بس یہ سب کچھ تھا جو وہ گزار رہی تھی اب اس کے اندر اتنے اکل پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ماحول کے بارے میں سوچ سکے بہرحال بڑا لطف آئے تھا اسے اب بنسی راج چیستا رہے چلاتا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایک بات ہے اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اگر وہ مرازم جو اس کے پیچھے دوڑے تھے دڑ کر باغ نہ جاتے تو وہ مسئیبت بن جاتی وہ اسے پکڑ لیتے اور اس کے بعد نہ بابا نہ آکے سے کہ چنگل میں نہیں آنا چاہیے اس وقت اس نے اپنی اکل سے سوچا پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ ہون میں ڈوبا ہوا ہے اس ہون کو صاف کر لینا چاہیے چنانچہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ندی کی چانے بڑھ گئی کنارے پر بیٹھ کر اس نے پانی سے اپنا چہرہ دویا لباس پر لگے ہون کے دبے صاف کی اور تقریباً مطمئن ہو گئی اس نیم تاریکی میں وہ بس اتنا ہی کر سکتی تھی اپنے آپ کو صاف سترا کر کے اس نے بار سوارے رات کے اس ہولناک سناٹے اور ویرانے میں اگر کوئی حسین لڑکی کو بے ہوفی سے گردش کرتے دیکھ لیتا تو اس کے دل کی درکن باندھ ہو جاتی لیکن رتنا ہوت اس ماحول سے ہوف زدہ تھی پھر اس سے کہیں دور سے روشنی تھی نظر آئی یہ متحرک روشنی تھی اور اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف سے وہ آئی تھی اس سے ہوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کا تاقب نہ کیا جا رہا ہو یہاں سے باگ جانا بہت ضروری ہے ندی راستہ روکے ہوئے تھی اس لئے وہ ندی کے کنارے کنارے دورنے لگی پلٹ کر وہ روشنی کو بھی دیکھ لیتی تھی جو اسی سمت آ رہی تھی رتنا کی رفتار اور تیز ہو گئی اور پھر وہ ایسی جگہ پہنچی جہاں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک چار دیواری سی بنی ہوئی تھی رتنا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ چار دیواری کیوں بنی ہوئی ہے لیکن اس چار دیواری کو کود کر اندر جانا اس کے لئے کوئی مشکل کام ثابت نہ ہوا پھر اس نے وہاں پھیلی ہوئی لا تعداد قبروں کی طرف دیکھا یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا جگہ جگہ جاڑیاں بکری ہوئی تھی کہیں کہیں درخت تھے ان قبروں کے نیچے لا تعداد انسان گہری نیند سو رہے تھے رتنا نے سوچا اور ہوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی وہ سہمے ہوئی نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھنے لگی بارحال انسان تھی زندہ تھی معصوم تھی یہ علاق بات ہے کہ وقت نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی ہر غام ہر تکلیف ہر احساس اس کے اندر موجود تھا وہ گبرائے ہوئے انداز میں سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس ماحول میں تو وقت نہیں گزارا جا سکتا لیکن اسے یہ بات معلوم تھی کہ اگر بنسی راج کو اس کا پتہ چل گئے اور اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے اس سوف سے بچنے کے لئے اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے وہ دیکھتی رہی ادھر ادھر کا جائزہ لیتی رہی اور پھر قبرستان سے کافی فاصلے پر روشنی سے محسوس ہوئی وہ ایک بار پھر سہم گئی یہ وہی روشنی تھی جو اسے دور سے نظر آئی تو وہ روشنی مطارق تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا